اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں ٹھیک ٹھیک ہیں تو آج بنائیں گے ہم یہ ایزی سا گلا تو یہ میں نے نیٹ کا پیس لیا تھا اور ایک سادہ پیس لیا تھا اور ہم نے بکرم کا پیس لیا ان کو ہم نے آپ اس نے چپکا دیا ہے تو ہم اس پٹی کو اپنے شرٹس کے پیس پر رکھ کے اور اس کے پر ہم بنائیں گے بین پٹی یا لگلا تو اس کو ہم چار دف سے سی لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح بنائیں گے تو اس طرح بنائیں گے ہم دیکھیں میں نے چار دف سے سی دیا ہے اس پیس کو تو اب ہم اس کے پر کریں گے کٹنگ اپنے گلے کی اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو پہلے موڑوں گی تو اس کے پر میں کروں گے پریس اچھی طرح اس کی سیٹنگ کر لیں تاکہ آپ کی کریس اچھی بنے تو ہم اس کی بنائیں گے پہلے کریس تاکہ پھر ہم کریں گے اس کی کٹنگ تو میں اپنے اکورڈنگ بنا رہی ہوں میں گیارہ سال تک کی بچی کا بنا رہی ہوں میں گلے کی چوڑائی لے رہی ہوں تین اور لمبائی میں لوں گی پانچ تو یہ میں نے تین پہ لشان لگائے اور لمبائی میں لوں گی پانچ تو یہ پانچ پہ لشان لگایا اور باقی نیچے کا جتہ بھی کپڑا ہے وہاں ہم ڈیزائن بین پٹی میں استعمال کریں گے سارا تو یہ ہمارا چھے آرہا تو ہم نے چھے پہ لشان لگایا تو پہلے اچھی طرح چوک سے لشان لگا لیں تاکہ آپ کو کرٹنگ کرنے میں آسان ہی ہو اور ہم نیچے جو بین پٹی لگائیں گے نیچے آرے سائٹ پہ تو ہم اس کی چھڑائی لے رہے ہیں ایک انچ اور جو ہم بکرم کی چھڑائی لیں گے وہ ہم لیں گے سوہ انچ یہ دیکھیں اور اب یہ آپ کو ہم کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے لشان لگایا ہم کٹنگ کے لشان کے اوپر ہم کریں گے کٹنگ ساری یہ ہماری کمپلیٹ ہوئی کٹنگ تو ہم بین پٹی بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح بنائیں گے ہم چار انچ کپلے کی چھڑائی لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے چار انچ لیے کپلے کی چھڑائی ڈبل میں یہ ٹو انچ ہے فور انچ اس کی چھڑائی ہے اور جو بکرم پٹی ہے وہ ہم لے رہے ہیں سوہ انچ کی لمبائی آپ زیادہ لینے بھلے تو یہ کہ آپ ہم نے چپکا لیے دونے طرف کپلے ایکسٹرا رکھنا ہے تاکہ وہ ہم سلائی ملیں گے تو آپ نے بھی اسی طرح دیکھیں اس طرح یہ بنے گی پٹی تو ہم سلائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس طرح آپ یہ کوئی اینڈ والے جو سائز اس ساتھ ہم وہ ہم سلائی کرنے شکر رہے ہیں اس کی اور فرین اور بیک سائیڈ دونوں کے کنڈے جوائن کر لیں کیونکہ یہ فرین اور بیک دونوں جڑ کے پھر یہ پٹی لگتی ہے بیک کی ہم کٹنگ بلکل بھی نہیں کریں گے گلے کی کیونکہ بیک کے اوپر اگر ہم نے کٹنگ کری تو ڈھلانا جائے گی تو اسی طرح آپ نے اس پٹی کو پورا نیچے سے گھومائے تو یہ ریکھیں اس طرح بیک پہ ریکھیں اس طرح سفائی سے آپ نے گلائی دینی ہے جو ہم نے ایک سٹا کپڑا لیا تھا آدھا دا انچ وہ ہم سلائی میں لے رہے ہیں ہم اس کو اولٹے سائٹ پہ نہیں سی رہے ہیں اور پھر ہم اس کے پر ایک لگائیں گے بھوٹ کی سلائی زیادہ لینے سے یہ ہوتا ہے ہماری پٹی بھی پوری بنے گی اور ہم جو ایکسٹرہ بچے کا ہم اسے کٹ دیں گے تو یہ ریکھیں جہاں سن نے شروعات کی تھی وہیں لاکہ ہم اس سلائی کو روکیں گے اب ہم اس کے اوپر ایک کی اوپر ایک رکھیں اس کی جہاں تک ہم نے اس کو اپنے گلے کو کھلا رکھنا ہے وہاں تک ہم نے اس کے لگائیں گے سلائی پھلے نیچے کپڑا اس لیے نظر آ رہا ہے آپ کو پکرم کا وہ تو ادھر کریں گے ہم پورے گلے پر ڈیزائننگ اس کی اس ویڈیو کا لینک میں نے اپنی ویڈیو کنلے ڈال دیا ہم آجا کے دیکھ سکتے ہیں اس گلے کو تیار کرنے کا اصل طریقہ جس طریقے سے میں نے اس کو سجایا اس گلے کو پیاری طریقے سے لے سے لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گلہ کتا خوبصورت بنے گا تو یہ دیکھیں جہاں تک ہم نے اس کو کھولنا تو مہا تک ہم نے لگا لی سلائی اور ایک سلائی ہم پوری لگائیں گے گلے میں گھما کے لے کے جائیں گے جو ہم نے سلائی لگائی تھی تاکہ ہم اس کو بٹھا دیں آرام سے تو اس طریقے سے آپ نے بھی اس کو دیکھیں اس طرح کر کے اس جوڑ کو سلائی کو بٹھا دینا اور جو سلائی کی جو کنارہ بکل آپ نے اس کے اوپر سلائی چلانی ہے مشین تو ہم نے اسی طریقے سے پوری بکرم پٹی کو بٹھا دینا ہے یہ ہماری شرط تیار گلہ اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اپنے پیار پیار ہاتھوں سے میرا چینل سبسکرائب کریں بیر آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو مل سکے تو یہ آسان سے گلہ تیار ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے